نمشکار دوستو تو جس ٹاپک پہ آج ہم چرچہ کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ کیسے آپ بھی ایک ڈیوپ انجینئر ہو کے یا سوفیر پروفیشنل ہو کے جو کہ ڈیوپس کی بہت اچھی نالجز رکھتا ہے اپنا ایک ڈیوپس بزنس سٹارٹ اپ شروع کر سکتا ہے ایک بزنس شروع کر سکتا ہے بہت آسانی سے انڈیا میں بیٹھے بیٹھے اور بینا کسی پریشانی کے اور اس مارکٹ کی اتنی اچھی گروت اپورچنٹیز ہیں اتنی اچھے مارکٹ سٹیٹس ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے اب بات کرتے کہاں جی کون کون اس بزنس کو شروع کر سکتا ہے دیکھیں سوفیر ڈیوپنٹ پروفیشنل ہیں اگر آپ کسی طریقے سے سوفیر ڈیوپنٹ پروفیشنل کی نالجز رکھتے ہیں اور ڈیوپس میں کام کیا ہوا ہے ڈیوپس کے ٹولز اور پریکٹسز میں کام کیا ہوا ہے تو یہ بزنس آپ کر سکتے ہیں آئی ٹی پروفیشنل ہے ایکسپیرینس ہے آپ کو اچھا خاصہ کلاوڈ کمپیٹنگ کا کنٹینرائزیشن کا اور آٹومیشن کا تو آپ ڈیوپس میں ڈیوپس کے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں بٹ آپ فیملائز ہونے چاہیے ڈیوپس کے پوری پریکٹسز پوری آٹومیشن کمپیٹنگ کلاوڈ کمپیٹنگ آٹومیشن سب کے پرتی بزنس پروفیشنل ہیں آپ اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں ایکسپیرینس ہے آپ کو مینجنگ گروئنگ بزنس کا تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بلکل سٹارٹ اپ ہیں تو تو بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہنجی آپ ڈیوپس کے سٹارٹ اپ کو شروع کر سکتے ہیں ڈیوپس کے بزنس کو شروع کر سکتے ہیں انٹرپنیور ہیں آپ جو کہ پیشنیٹ ہے ہیلپ کرنے میں کہ ہنجی آپ ڈیوپس اڈاپٹ کرا سکتے ہیں کمپنیز میں یا جو ڈیوپس کی کمپنی سٹارٹڈ ہیں ان کو کس طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں تو بھی آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں اب مارکٹ سائز اور انڈسٹری گروت اپورٹریٹیز کی بات کرتے ہیں دیکھیں گلوبلی تقریبن تقریبن 39.85 بلین ڈالرز کا یہ بزنس ہو جائے گا جو کہ CAGR 27.8% کے حساب سے بڑھ رہا ہے انڈیا میں تقریبن تقریبن 33.2 CAGR ویلیو میں بڑھے گا اور 4.6 بلین ڈالرز تک کا بزنس ہو جائے گا آراؤنڈ دو ہزار اٹھائیس تک اب یہ کیوں ہو جائے گا اس کا ریزن ہے دیکھیں انکریز ہو رہا ہے adoption cloud computing کا اور containerization کا growing demand ہے automation اور agility کی software development میں اور delivery میں need آتی جاری ہے کہ ہنجی IT operational efficiency کو بڑھایا جائے اور cost کو reduce کیا جائے لائسنسز کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے اگر آپ start کرنا چاہتے ہیں devops business یا startup india میں دیکھیں آپ کے پاس ایک ایدھر company شروع کرے ہیں private limited کے format میں LLP میں یا OPC میں تو آپ devops کے business میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آپ خود کی ایک unit ضرور کھڑی کریں چاہے وہ private limited ہو LLP ہو اور OPC ہو تینوں کے الگ الگ format ہے تینوں الگ الگ ضرورت کے حساب سے بنائی جاتی ہیں private limited company اگر آپ devops startup یا devops business یا کسی بھی software کے لیے شروع کر رہے ہیں تو اس کا main aim ہوتا ہے کہ اس سے angel investing کے طریقے سے پیسہ اٹھایا جائے پیسہ لیا جائے دوسرا ہے LLP جسے ہم limited liability partnership کہتے ہیں LLP کے ستھاب سے شروع کر سکتے ہیں شروعات میں اور اسے convert کر سکتے ہیں private limited اگر آپ کے پاس کوئی اور partner نہیں ہے آپ single owner ہیں تو آپ OPC میں بھی شروع کر سکتے ہیں GST لینا انیوارے نہیں ہیں until a spectric کے ہنجی ایک respected جو target ہے اسے آپ achieve کر لیتے ہیں 10 lakh اور 20 lakh کو تب ہی آپ at least GST لے professional tax کہیں کہیں کسی کسی state میں لگتا ہے otherwise نہیں لگتا ہے ESI اور PF دیکھئے آپ اس کو درکھنار کر سکتے ہیں شروعات میں پھر آپ کو justify کرنا پڑے گا اور اس کے لیے اگر آپ کو کوئی guidance کوئی query آپ کی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ہنجی آپ کس طریقے سے devops کی strategy اور style vary کرنا پڑے گا آپ کو define کرنا پڑے گا پہلے target audience کیا ہونے والی ہے آپ اپنے devops services کو لے کے consultancy کو لے کے یا باقی ساری چیزوں کو لے کے اس کے حساب سے ہی آپ target strategy بنا سکتے ہیں digital world what do you want to achieve with your digital marketing efforts یہ بھی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے right channel مطلب کون کون سے platform پہ آپ جائیں youtube پہ جائیں facebook ads کے through جائیں google ads کے through جائیں جسے آپ use کر سکتے ہیں high quality content آپ create کرنا پڑے گا اگر آپ dig devops engineer کے form میں اپنا خود کا startup کھول رہے ہیں اور آپ اپنے بزنس کو شروع کرنے والے ہیں تو اویسی بات ہے آپ کے دماغ میں ہی ہوگا کہ ہنجی میں کہاں بیچوں گا دیکھیں digital world میں کہیں بھی کوئی بھی کوئی limit نہیں ہے آپ انڈیا میں software یا tools یا practices بنا کے یا consultancy کر کے اس کو outside india بھی بیچ سکتے کوئی limit نہیں ہے کہیں سے کہیں تک بیچ چیز بولنا چاہوں گا آپ کو یہ دھیان میں رکھ اس کے علاوہ آپ اپنے results کو track کر سکتے ہیں unnecessary adjustment ہے اسے کر سکتے ہیں تو digital marketing strategy بنانے کے لیے اگر آپ کوئی بھی query ہے تو آپ ہم سے connect کر سکتے ہیں نیچے flash ہوتے ہوئے نمبر پر اس کے بعد بات کرتے ہیں what kind of business model dev business and start up owners can have دیکھ بہت سارے طریقے ہیں but پہلا ہے IT consulting and services جس میں dev startup کے form میں consulting services دے سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کون کون سی type of services دے سکتے ہیں دیکھ consulting میں آپ consultant کے form business training دے سکتے ہیں آپ as trainer کے form میں کام کر سکتے ہیں businesses کو اور technologies اور practices کو لے کے آپ training میں help کر سکتے ہیں آپ implement کرا سکتے ہیں پوری چیزوں کو DevOps ایک طریقے سے tooling میں مدد کر سکتے ہیں DevOps کے جتنے بھی tools ہیں software development IT operations and security کو لے manage DevOps services آپ manage کر سکتے ساری DevOps کی جتنی بھی services ہے چاہے وہ deployment applications ہو managing of servers ہو monitoring performance ہو ساری چیز آپ devops SaaS software بنا کے بھی بیج سکتے ہیں اور اس کی بہت آسانی سے بہت بڑی market ہے بہت بڑی اور بہتری market ہے in addition to this آپ DevOps بھی کام کر کے اپنی services دے سکتے ہیں دیکھ آپ کو بتاؤ تو DevOps کے software development میں آپ اپنی ایک طریقے سے پوری اہم business بھومی کان بنا سکتے ہیں بزنس پلان کر سکتے ہیں DevOps training and certification میں کام کر سکتے ہیں community building میں پوری طریقے سے کمائی کرا سکتے بات کرتے ہیں کیا revenue models ہونے چاہیے کیونکہ بینہ revenue models کے آپ DevOps engineer کس طریقے سے کمائیں گے سکتے سکتے آپ سکتے 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 list of startup businesses جو winning strategy میں کام کر رہے ہیں انڈیا میں جو devops میں ہی کام کر رہے ہیں as a startup ایک تو پہلا devops kit devops kit جو ہے ایک طریقے سے bangaluru based devops startup ہے جو offer کرتا continuous integration and continuous delivery platforms winning strategy کیا تھی user friendly and comfortable CICD platform انہوں نے بنایا businesses کے سارے sizes میں وہ applicable ہو گیا تو بہت آسانی سے یہ آگے بڑھ گئے ops ram کر گئے آپ کام کر سکتے ہیں software ہے جو ki software startup ہے جو ki hyderabad based ہے اور image and video management services cloud nary ایک winning strategy دیتا ہے comprehensive platform بناتا ہے video management image transformation optimization اور اور ساری چیز ہو کا دوستو یہ تو 3 startups تھے جو بہت اچھی طریقے سے کر رہے ہیں اس میں سے 2 startups تو indian based ہیں جیسے devops kit اور devops ramp اگر ہم بولیں تو اگر آپ اس ریجسٹریشن سے related digital marketing strategy سے related business plan سے related یا آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم کس طریقے سے آ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو پسند آیا تو like ضرور کریں subscribe کر رکھ کر bell button ضرور لبا دیں and thank you so much آپ کی کوئی بھی query ہے تو نیچے دیوئے نمبر پر connect کر سکتے